جو یہ ٹڈی دل اور لوکسٹ کا جو زبردست قسم کا حملہ پاکستان میں آیا ہے اور جو حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں نے جو اب تک کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں ابھی چند منٹ پہلے ایک نیا ادارہ جو Honorable Prime Minister جناب عمران خان صاحب نے تجویز کیا تھا اور وہ اب کام کرنا چند دنوں سے شروع ہو گیا ہے اس کی ابھی ہم نے یہاں وفاقی سطح پر دوسری میٹنگ کی اور اس میں منسٹری آف ناشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ کے ساتھ ساتھ دو بڑے ادارے جس میں انڈی ایم اے اور انجنیرنگ انچیف کا ادارہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ تھے اور دوسری منسٹری سے نمائندے بھی تشریف لائے ہوئے تھے آئی ایس پی آر کے صاحبان بھی یہاں تشریف رکھتے تھے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد ایک ہے کہ قومی سطح پر ہم نے پاکستان کے ہر شہری کو چاہے کہ کہیں بھی وہ بستے ہوں ان کو ہم نے اس جو ہم مہم چلا رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور ہر ایک کو چاہتے ہیں کہ اس میں وہ شامل ہو we want to mobilize the people of Pakistan from the village level right up to the national level and we want them to know کہ وہ ان کے لیے ان کی بہتری کے لیے اور خاص طور پر یہ جو یہ جن ایک طرف تو کرونا وائرس سے تو آپ کی آگائی کافی حد تک ہو چکی ہے پچھلے تین ماہ سے پر یہ جو نیا وبا آ رہی ہے لوکسٹ انویزن کی ٹڈی دل جو یہاں داخل ہو گئی ہے اور یہ کوئی ستائیس اٹھائیس سال کے بعد آئی ہے نائنٹی ٹو نائنٹی تھری لاس ٹائم یہ اس خطے میں آئی تھی اور یہ آتی ہے ایسٹ آفرکا سے اور یہ جو ٹڈی دل ہے اس کی جو پرواز ہے وہ تقریبا نوے میل پر آور ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے قریب یہ گھنٹے میں ٹرائول کرتی ہے تو وہاں سے ٹرائول کر کے یہ میڈلیسٹ آتی ہے اور وہاں سے ٹرائول کرتی ہوئی یہ امان ایران بلوچستان پچھلے سال بھی آئی تھی اور پاکستان کی حکومت نے اس کا بہت میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے مقابلہ کیا اور اس کو کافی حد تک الیمنیٹ کیا یہاں سے ہو کر پھر یہ آگے راجستان انڈیا میں چلی گئی اور عموماً جو پہلے ہوتا رہا تاریخ میں کہ یہاں سے ہٹ کر یہ پیچھے چلی جاتی تھی ایران اور میڈلیسٹ اور آفریکہ اس مرتبہ جب واپس جا رہی تھی تو بلوچستان میں بارش ہوئی کلائمٹ چینج کی وجہ سے برف باری ہوئی تو وہ جو بیشتر رہ گیا تھا اس کا ریمننٹ وہ یہیں بس گیا اور یہ بلوچستان میں زیادہ آہ تھل ڈیزٹ میں کچھ سندھ میں آہ سادن پنجاب میں ان تین جگہ پر یہ پڑی رہی اور آہستہ اس کا اس کی بریڈنگ بڑی تیزی سے چلتی ہے یہ دو سو سے بارہ سو بچے ایک لوکست دیتی ہے آپ خود سوچ لیں کہ عربوں آہ یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور ابھی کوئی یہ ایک ماہ پہلے افریقہ میں ایک ملک میں اس نے پانچ لاکھ اکڑ تباہ کیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سائز جو تھا اس کے سوام کا وہ مسکو سٹی کے برابر تھا خود سوچیں پر ہم میرا خیال میں بہتر رہے کیونکہ یہاں یہ سوام تو آگئے پر جب یہ چھوٹے چھوٹے وہاں سے نمف نکلتے ہیں پھر یہ ہاپر بنتے ہیں پھر یہ اڈالٹ بنتے ہیں آگئے تھے یہ سوامز اتنے بڑے نہیں بنے یہ گروپ بنے یہ چھوٹے سوام بنے ابھی تک یہ کوئی بہت بڑا سوام اس سائز کا نہیں بنا پر ہماری حکومت نے وفاق کی سطح پر کچھ جہاز ہم نے مہیا کیا ہمارے پاس کم جہاز تھے جب یہ کام شروع ایک زمانے میں ہمارے پاس بہت جہاز ہوتے تھے کیونکہ ہر سال آتی تھی ٹیڈی دل پر اب ہمارے پاس ہیلیکاپٹرز بھی پاکستان آرمی نے دیے جس کو جسٹ کیا گیا اور یہ چند جہاز تھے پھر اب جو حالات اب چلتے رہے آہ جو مقامی ہمارے لوگ ہیں صوبائی سطح پر اور صوبائی حکومتوں نے ان کے جو یہ ہیں آہ پروینشل ڈسٹرک مینجمنٹ اتھارٹیز اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو زرائی شعبک ہیں آہ زرائی ڈپارٹمنٹس اور اس سے اس کے زیادہ ڈیپٹی کمیشنرز اور ان کے ساتھ آہ ہمارے فوجی افسر اور ان کے ساتھ جوان اور on the ground پھر یہ رات کو جہاں جہاں یہ انٹر کرتے تھے اور جب رکتے تھے رات کو تو وہ جا کر از خود اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قسم کی کمیٹمنٹ ہمارے ملک میں رہی کہ یہ رمضان کے باوجود ہر رات جہاں بھی یہ ٹکتے تھے وہ جاتے تھے اور اس کا سپری خود کرواتے تھے اسسٹنٹ کمیشنرز تحصیلدار صاحبان زرائی شعبے کے ساتھ جو بھی منسلک ہیں اس کے ساتھ آرمی پیسنل آفیسز پاکستان آرمی یہ خود موقع پر ہوتے تھے اور ساری ساری رات جاگتے تھے اور اس کے ساتھ عوام کے لوگ بھی بہت سے شامل ہو گئے کیونکہ انہی کا فائدہ ہوتا تھا اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اس نے ڈیمج ضرور کیا ہے اور ہم ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر ظلے میں ہر موزے میں ہر ویلج میں ہر یونین کانسل میں اس کا سیروے کیا جائے تمام تر ان علاقوں میں پاکستان کے ساٹھ ہزلا میں ساٹھ ہزلا میں یہ جو ٹڈی دل ہے اس کا حملہ ہوا ہے ایک سو تیتیس ہزلا پاکستان کے ہیں تقریباً نفس ہزلا میں تو یہ داخل ہوگی پر اس کا اس بھی حد تک الومنیٹ بھی کیا گیا ہے اور جہاز جو ہوتے عموماً وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں ڈیزرٹ ہو ریگستان ہو اور وہاں جہاں کے کوئی کرپ نہ ہو آن ڈی گراؤنڈ جو یہ کرپ ٹیریہ ہوتا ہے وہاں آپ کو عموماً یہ گراؤنڈ کے جو سپریئرز ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے سپریئرز ہمارے پاس مایکرو نیر بہت کم تھے اور جو بھی تھے ہم نے ان کو ڈیپلوئی کیا اس کے انڈی ایم اے نے ایک پروکیورمنٹ کیلئے اس کی سورس ایک کمپنی ہے یونائٹڈ کنگڈم میں فروری میں انہوں نے آرڈر کیا تھے تقریباً ایٹی سیون کے قریب مایکرو نیر وہ انشاءاللہ اگلے مہینے کی آخر تک آ جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ دو کمپنی کو کہا کراچی میں اور ملتان میں کہ ہم اپنے خود بنائیں انہوں نے چند بنائے وہ ایکسپرمنٹلی اب استعمال ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ایک مائکرو نیر کا سپریر جو ہے وہ تین سو ایکڑ ایک دن میں سپریے کر جاتا ہے یہ جو ہمارے چھوٹی چھوٹی سپریر ہیں ان کے جو حالات ہیں وہ کچھ حد تک یہ آگے چل کر جاتے ہیں آج ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ہمیںد پیچے چیز کا ایک در چال بارات کیا guys اور ایترار ساتھ پردیش اندر پردج وہ تنمیگان کے منکPE پرشت کے لئے دیگر دانیہ وقت راچ پر یہ ہوا پالا اور افتر منزل باشک ہوا کیا ان شامل ا parlنا کو بتا مکشورد باستجا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے شاہر باستجا ہوا شاملру نگر شامل راچ پرشت کے لئے دور دیگر کے لئے دیگر سا پید اچتا اور یہ سو username وقت رہا ہے وی دیگر ہرا کہہ چاہر بھی جوان центری اچھو چاہر دیگر سوارم سوارم اس سے دوران میں نے ٹھائر کے گیٹ کافتے کی دریمے کی ہمستانا اور ہمارے پر بارا ہے کہ ٹھائی کافتے ہیں پر دوران عقام تاوامے کی کافتے ہیں ہمارے پاس تک خامنے کے مجھے خارکے دورانے مدیوں کی کافتے ہیں جمہ مشکلی دوران میں اتبات ہیں is the coordination between the provinces the federation the federal government has been i think by and large extremely good there are two chemicals which are used mylothaun is used on the desert and non cropped areas on cropped areas there's all the uh chemical use is lambda so you have to be very careful in the way this is used because you have to hit where it hurts فو ، او پاتو،ی سو parenthیقyoz نمیسی عزائی کرنی میں مجھensیں فران ویرائی پجورز کا اگرار ، افراد بدین جز proc نیم سنو הצکرین�ک rot Association weiß ا kitty Desert آمد طور پیوہ ڈیو قابط کو خوش دیکی gradین آراعی نظوم realization سنجیدگی ہے ہمارے حکومت میں کہ روز مرہ جیسے آپ کو وردہ کی فرکاسٹ ملتی ہے روز مرہ آپ کو لوکرس کی فرکاسٹ یہاں سے دی جائے گی اسلام آباد سے اور آگائی آپ کو ہوگی جیسے آج کے ساٹھ اسلام میں یہ گھوم پر رہی ہے کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو چوبیس گھنٹے پہلے اطلاع کی جائے کہ یہ کہاں کہاں سے جائے گی اور اسے یہ فرق منے گا کیونکہ ہم نے کپیسٹی بیلڈنگ کرنی ہے بہت سالوں کے بعد یہ وبا یہاں آئی ہے ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے پلانٹ پروٹیکشن کا اس کے ہمارے پاس صرف اکتیس مہارین تھے بڑے وہ ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ لوگ ہیں اور اب امرجنسی کے تحت ایک سو انٹومالوجسٹ کو ریکروٹ فوری طور پر کیا جائے گا سو پاس انہیں ان کے ساتھ اور رکھے جائیں گے جس میں اسسسٹنٹس ہوں گے ڈرائیوز ہوں گے اور ان کے سٹاف کے لوگ ہوں گے یہ ایک سنجیدگی آپ کو نظر آ رہی ہے اب تک پہلے ایک عرب روپیہ مختص کیا گیا تھا اس کے لیے وفاق کی طرف سے جو کہ ان ڈی ایم اے کو دیا گیا روپیہ ڈیڑھ عرب روپیہ جون تک اور اضافی دیا جا رہا ہے اور اگلے سال کے لیے ایڈی پی میں بیس عرب روپیہ رکھے جا رہے ہیں جس میں سے نو اشاریہ سات عرب روپیہ وفاقی حکومت دے گی اور تقریباً تین سا دس اشاریہ چھے چار سوبے دیں گے جس میں سے چار عرب جو ہوں گے وہ بلوچستان کے لیے ہوں گے کیونکہ بلوچستان سب سے پہلے جب انٹر ہوتے ہیں لوکسٹ تو وہاں آ کر اور یہ حملہ کرتا ہے تو میرا اپنا جو assessment ہے کہ ہمارے پاس جو modern spray equipment ہوگی انشاءاللہ جہاز ہوں گے committed human resource committed human resource کے بغیر کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ سوبے ہوں چاہے وہ village level پر ہوں موازیات میں ہوں ہمارے گاؤں میں بھرتے ہوں کیونکہ ہم نے protect کرنا ہے ہم نے تحفظ دینا ہے اپنے عام آدمی کو اور تب بھی اس کو تحفظ ملے گا کہ اگر ہمارے پاس اس قسم کی equipment ہوگی وہ chemical ہوں گے اور مہیا اور پھر ایک آپ کے پاس وہ help line ہو جائے گی کہ آپ جہاں سے چاہیں گے phone کریں گے اور وہ phone آپ کو یہ جو ہمارا nsc کا ہے ادارہ یہاں آئے گا صوبے میں فوراں کریں گے ہماری تو خواہش ہوگی کہ ہر صوبہ بھی اس طرح کا ایک center بنائے focused ہو اور وہ پھر آگے information دے ازلا کو تو ذلے کی سطح پر تحصیل کی سطح پر تلقہ کی سطح پر ذلے کی سطح پر جتنی بھی information ہوگی جتنی بھی آگائی ہوگی ہر شخص یہ سمجھے گا کہ ہمیں اس کا مفاد ہو رہا ہے یقینا کچھ لوگوں کا damage ہوا ہے کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے میرے اپنے ہلکے میں کبیر والا تحصیل district خانے وال ملتان میں لوکس تین مرتبہ آئی ہے ڈیرہ غازی خان راجنپور مختلف ازلا بلوچستان کے تو تقریبا 29 یا 30 ازلا میں آئی ہے اسی طرح سندھ میں گھوٹکی خیرپور کچھ لڑکانہ اور ڈیرہ اسماعیل خان ساؤت وزیرستان نوت وزیرستان کبھی بھی افغانستان سے لوکس نہیں آئے تھا پاکستان کی تاریخ میں ایران سے لوکس گیا افغانستان افغانستان سے ایک نیا کوریڈور بنا کے نوت وزیرستان ساؤت وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان اور پنجاب سے وہاں سے داخل ہوا ہے اب آپ سوچیں کہ اس کو ہم نے ہر طرف دیکھنا ہوگا پھر یہ آگے چلا جاتا ہے راجستان اور وہاں سے پھر آگے چلا گیا انڈیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اور ہم مل جل کر اس کو ایک قومی نشانہ بنائے اور یہ سوچ سمجھ کر بنائے کہ اس میں ہم نے total mobilization state کی کرنی ہے اپنے قوم کی کرنی ہے اپنی نیشن کو ہم نے اس کو build up کرنا ہے اور ہر طرف مرد و زن کو یہ چیز کا احساس ہونا چاہیے ہمارے بچے بچوں اور بچیوں کو بھی کہ ہر پاکستانی نے اس کا مقابلہ کرنا ہے مختلف ممالک میں جب بھی crisis آتے ہیں جب بھی emergencyز آتی ہیں تو قومیں اکھٹھی ہو جاتی ہیں اور یہی نشانی ہوتی ہے جب قائد عاظم محمد علی جنہ نے کہا تھا unity faith and discipline آج وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص اس قوم کا اور ہمارے prime minister جناب عمران خان ایک بہادر شخص ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور اب یہ سطح آگئی ہے اور ایسے پھر اور بھی چیزیں آئیں گے کہتے ہیں کہ شاید floods بھی آئیں پر آپ اور ہم نے مل کر بلوچستان میں ہوں سندھ میں ہوں خیبر پختونخواہ میں ہوں پنجاب میں ہوں یہاں اسلام آباد میں ہوں کہیں بھی ہوں ازاد کشمیر میں ہوں گلگت بلوچستان میں ہوں اس قوم کو ہوں ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ پوری طرح کریں گے شکریہ